اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر پرائیویسی کیسے لگانی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچرز یا انفرمیشنز صرف آپ کے فرینڈز اوپن کرسکیں اس کے علاوہ اور کوئی اوپن نہ کرسکیں تو آپ نے اس کو پرائیویسی کیسے لگانی ہے دیکھتے ہیں جسٹ فیس بک اوپن کرتے ہیں براؤزور اوپن کریں نیو ٹیپ اینڈ فیس بک یہاں پہ ایک اپشن ہے پرائیویسی سیٹنگز کی پرائیویسی سیٹنگ میں آنا کلک کریں یہاں پہ جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوگی آپ کی پبلک ہوگی آپ نے اس کو حتم کر کے فرینڈز پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے ایڈیٹنگ یور پروفائل اس پہ کلک کریں کرنٹ سیٹی جو آپ نے اپنا سیٹی یہاں پہ ایڈ کیا ہوگا وہ چھوڑ رہا ہے آپ اس کو اس ایرو پہ کلک کریں گے یہ پبلک ہے آپ نے اس کو بھی فرینڈز کر دینا ہے فرینڈز ہوم ٹاؤن اس کو بھی آپ فرینڈز کر دینا ہے اسی طرح سارے اوپشنز کو آپ نے فرینڈز کر دینا ہے اس کو بھی کلک کر کے فرینڈز ایسے سیم سب کا کام ایسی کرنا ہے اپنے فرینڈز یہ سارے کرنے کے بعد آپ نے سیف چینجز ضرور کر دینا اگر نہیں کریں گے تو آپ کی سیٹنگ پہ رہے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گی اس لئے آپ نے اس کو سیف ضرور کرنا ہے سیف چینجز ٹھیک ہے یہ چینجز ہے بین سیف جو آپ نے چینجز کی ہیں وہ سارے سیف ہو گئی ہیں اب آپ یہ بیسک انفرمیشن ابھی آپ کی صرف پرائیوی سے لگی ہے ابھی آپ کی ٹوٹل نہیں لگی کمپلیٹ یہ ساری آپ نے اسی طرح کرنی ہے اس کے بعد پروفائل پکچر میں آجائیں آپ پروفائل پکچر میں آکے آپ نے ساری اس کے بعد ہم نے فرینڈز این فیملی میں آنا ہے فرینڈز این فیملی میں آکے سیلیکٹ ریلیشن اس کو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے صرف اس کو پرائیوی سے لگانا چاہتے ہیں صرف اس کو بھی کلک کر کے اروپے اور فرینڈ سیلیکٹ کر دیں آپ اس کو فرینڈز اسی طرح سب کو ایسے ہی آپ نے فرینڈ کر دینا فرینڈز اور فرینڈز سیف چینجز راجبن کرنا ہے ٹھیک یہ آپ کی دوسری بھی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشن این ورک میں آنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے ایڈوپے کلک کر کے فرینڈز کر دینا سیم وہی پروس ایسے سارا ٹھیک اس کی انہوں نے سیف چینجز نہیں مانگی ہوئی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آگے فلسپل پہ چلتے ہیں اس پہ بھی سیم ایسے کلک کر کے فرینڈز سب کو ایسے کر دینا آپ نے پبلک نہیں رہنے دینا کسی کو سیف چینجز ارڈز اینڈ ایٹرٹینمنٹ اس پہ کلک کریں ویسے ہی فرینڈز سیلک کریں جی اس کے بعد ون نیٹ جی فیس بک پہ آتے ہیں اس کو بھی ہم نے سارا فرینڈز کرنے کے بعد سیف چینجز کر دینا ٹھیک یہ ہر چینجز ہے بھی سیف سپورٹس پہ آتے ہیں اس کو بھی سیم ایسے ہی ہم نے فرینڈز پہ کر دینا فرینڈز ایکٹیویٹیز اینڈ انٹرس اس کو بھی فرینڈز پہ کر دیتے ہیں فرینڈز اس کو ہر حال میں آپ کر دیجئے گا کیونکہ اکثر جو یوزر ہیں وہ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹیکٹ جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں اس لئے میری فیلحال ہی آٹومیٹک فرینڈز پہ ہیں آپ اس کو اگر آپ کی پبلک پہ ہوں یہاں پہ پبلک پہ ہوں آپ اس کو فرینڈز پہ کر دیجئے اس طرح سب کو آپ نے فرینڈز پہ کر دینا ویب سائٹ اس کو بھی فرینڈز پہ کر دینا سیف چینجز ٹھیک یہ کرنے کے بعد آپ نے ہوم پہ آئیں اب آپ کی ہنڈر پرسینٹ ابھی پرائیویسی نہیں لگی ابھی تھوڑا سا کام آپ کا باقی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ آنا ہے پرائیویسی سیٹنگ میں دوبارہ آکے یہ نیچے option how to connect اس پہ کرنا ہے ایوری وان کو ختم کر کے فرینڈز اس کو بھی ختم کر کے فرینڈز اس کو بھی ایوری وان کو ختم کر کے فرینڈز دن پرائیوی اس کو بھی ایڈیٹ سیٹنگ اس کو بھی ایڈیٹ سیٹنگ اس کو یہ آلژی پلائنڈ پہ ہے یہ بھی آلژی فرینڈز پہ ہے یہ بھی آلژی فرینڈز پہ ہے اس کو دن کر دیں اس پہ ایڈیٹ سیٹنگ کریں آہم ٹھیک یہ آلژی ہوئی ہے اس کو اپنے ضرور دبارہ میں لیمیٹیڈ اور پوسٹ اس پہ آپ کلک کر دیں کنفرم کر دیں ٹھیک اس کو کلوز کر دیں اس کے بعد بلوک پیپل اپس منیج بلوک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی یوزر کو بلوک کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں لکھیں اور اس کی ایمیل یہاں پہ لکھتے ہیں تو وہ آپ کی ایکاونٹ سے بلوک ہو جائے گا آپ کو دوبارہ وہ شوہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کو ایڈ کر سکے گا دوبارہ ٹھیک ہے یہ تھا آج کا چھوٹا سے ویڈیو ٹیٹوریل پلیز میرے پیج کو سبسکرائب کریں میری ویب سیٹ کو وزیٹ کریں اور لائک کریں اور میرے جو فیس بوک کا سٹیٹس ویب پیج ہے اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اوکے اللہ حافظ